موسیقی اسلام علیکم and hello to all students ہاں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یوریا سائیکل دنیا میں تین طرح کے جاندار ہیں جو مختلف طرح کی میٹابولک ویسٹس کو باڈی سے ایکسکریٹ کرتے ہیں جس میں امونو ٹیلک ہیں یہ ایکوائٹک آرگنزم ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کے میٹابولک ویسٹس کو امونیا کی شکل میں ریلیس کرتے ہیں ایک یوریکو ٹیلک ہوتے ہیں جس میں ریپٹائلز آ جاتے ہیں وہ اپنی باڈی سے میٹابولک ویسٹس کو یورک ایسٹ کی شکل میں ریلیس کرتے ہیں اور کچھ انیمل ایسے ہیں جیسا کہ ماملز ہیں انہیں یوریوٹیلک کہا جاتا ہے یہ اپنی باڈی سے میٹابولک ویسٹس کو یوریا کے ذریعے جو ہے وہ ریلیس کرتے ہیں تو آج ہم اسی کی بات کریں گے کہ یوریوٹیلک آرگنزم میں میٹابولک ویسٹس کو کیسے نکالا جاتا ہے ریموف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے لیور کے اندر ایک سائیکل چلتا ہے جسے یوریا سائیکل کہتے ہیں جس کے دوران ہماری باڈی میں پیدا ہونے والا پروٹین کے میٹابولزم کے ندیجے میں جو امونیاں ہوتا ہے جو بہت ٹاکسک ویسٹ مٹیریل ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے لیس ٹاکسک یوریا کے اندر جو کہ ایک سائیکل کے ذریعے کمپلیٹ ہوتا ہے جسے یوریا سائیکل کہتے ہیں یوریا سائیکل کو سب سے پہلے ہینس کریپس نے 1932 میں ڈسکور کیا اور یہ لیور کے اندر جو ہے وہ ٹیکس پلیس ہوتا ہے اس کے جو سٹیپس ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں باری باری تو سب سے پہلے اس کی ڈسکوری کی بات کرتے ہیں تو یوریا سائیکل ہینس کریپس نے 1932 میں ڈسکور کیا لیٹر آن اس نے کریپس سائیکل یعنی سٹرکیسٹ سائیکل جو ہے وہ بھی بنایا اس کے پانچ سٹیپ ہیں یوریا سائیکل کے پہلے دو سٹیپ جو ہیں وہ چلتے ہیں مائٹو کانٹریا میں لیور کے سیلز کے اندر جبکہ دو جو ہیں وہ لیور کے سیلز کے جو سائٹو سول ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ رن کرتے ہیں پہلے دو رییکشن جو ہیں وہ لیور کے سیلز کے مائٹو کانٹریل میٹرکس میں جبکہ ریمیننگ تین جو سٹیپس ہیں وہ لیور کے سیلز کے جو سائٹو سول ہے وہاں پر ہوں گے تو آئیے ہم باری باری دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک رییکشن ہے جس میں امونیا جو کہ پرڈیوس ہوتی ہے اس کے دوران امینو ایسڈ کے پروٹین کے مٹیبلزم کے نتیجے میں جب بھی امینو ایسڈ کا مٹیبلزم ہوگا پروٹین کا مٹیبلزم ہوگا امونیا پرڈیوس ہوگی اور اسی امونیا کو ہم نے ریموف کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ امونیا کے ساتھ بائی کاربونیٹ آئین ملائے جاتے ہیں اس کے دوران دو ایٹی پی کے مالیکیول یہاں پر استعمال ہوں گے ایک انزائن جو ہے اس کو کیٹالائز کرے گا یہ رییکشن مائٹو کونٹریہ میں ہوگا جس کے نتیجے میں ایک مالیکیول بنے گا جس کا نام ہے کاربی موائل فاسفیٹ ساتھ اس کے ہمیں حاصل ہوں گے دو مالیکیول اے ڈی پی کے اور ساتھ ان آرگینک فاسفیٹ حاصل ہوگا اب یہ جو سٹیپ ہے اس کو ہم یہاں پر سائیکل میں ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک مالیکیول ہے امونیا مائن کا یہ جو امونیا مائن ہے یہ مائٹو کونٹریہ ساری لیور کے سیلز کے اندر پہنچ جاتی ہے جب پروٹینز کا مٹیبلزم ہوتا ہے اور اس امونیا کو کنورٹ کرنا ہے یوریا کے اندر اب یہ جو امونیا مائن ہے اس کو اس مالیکیول میں کنورٹ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے کاربی موائل فاسفیٹ اس دوران اس میں ایک بائیکاربونٹ آئین شامل کیا جاتا ہے دو اے ڈی پی کے مالیکیول استعمال ہوتے ہیں جو دو اے ڈی پی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس انزائیم کو ایک انزائیم ساری اس ریکشن کو ایک انزائیم کیٹلائز کرتا ہے جس کا نام ہے کاربو مائل فاسفیٹ سنثیٹیز ون یہ ریکشن جو ہے وہ میں نے یہاں پر بھی شو کر دیا ہے اور اس کو یہاں پر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ سٹیپ وائز جو ہے وہ بنا دیا ہے یہ پروڈکٹس ہیں ساری ریکٹنٹس ہیں اور یہ پروڈکٹس ہیں اور یہ ان کو انزائیم کیٹلائز کر رہا ہے اور یہ کہاں پر ہو رہا ہے میٹو کونٹریہ کے اندر تو آئی ہوپ کہ یہ پہلا سٹیپ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا پھر دوبارہ بتا رہتا ہوں امونیا یا امونی امائن جو کہ پروٹین کے میٹیبلزم کے نتیجے میں پروڈیوس ہوتا ہے وہ لیور کے سیلز کے اندر موجود میٹو کونٹریہ کے میٹرکس کے اندر یہ میں نے لائن لگائی ہوئی ہے یہ لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ لائن کے اس طرف جو ہے یہ میٹو کونٹریہ ہے اور اس طرف میٹو کونٹریہ کے باہر سائٹو سول ہے یعنی سیل کا سائٹو پلازم ہے یہ جو ریکشن ہے یہ میٹو کونٹریہ میٹرکس میں ہو رہا ہوتا ہے امونیم جو ہے وہ بائی کاربونٹ آئین کے ساتھ ملتی ہے دو ایڈی پی کے مالیکول توڑے جاتے ہیں دو ایڈی پی کے مالیکول حاصل ہوتے ہیں ساتھ ان آرگینک فاسفیڈ بھی حاصل ہوتا ہے اس کے ندیجے میں ہمارے پاس ایک ریزلٹن کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کا نام ہے کاربی موائل فاسفیڈ اور اس ریکشن کو جو کٹلائز کرنے والا انزائم ہے اس کا نام ہے کاربو مل فاسفیڈ سنثیٹیز ون یہ پہلا ریکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو کاربو موائل فاسفیڈ ہے اس کو اس سائیکل میں داخل کیا جائے گا یہ سائیکل جو ہے یہ یوریا سائیکل ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے ریکٹنٹس دیکھ لیں کاربو موائل فاسفیڈ جو ہے وہ ریکٹ کرے گا اورینیتھن کے ساتھ اورینیتھن جو ہے یہ ایک پریکرسر مالیکول ہے یہ دیکھیں یہ پریکرسر مالیکول ہے اورینیتھن جو مائٹو کانٹریا میں داخل ہو رہا ہے سائٹوسول سے یہ کیسے آیا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ جو اورینیتھن کا مالیکول ہے یہ اس کاربو موائل فاسفیڈ کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں مالیکول بنتا ہے جس کا نام ہے سٹو لائن سٹرولائن اس ریاکشن کو کیٹلائز کیا جاتا ہے ایک انزائم کی مدد سے جس کا نام ہے اورنیتھین ٹرانس کاربو میلیز اب اس کو میں نے دوسری طرح سے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہوا ہے کاربو میل فاسفیٹ پلس اورنیتھین دونوں ملتے ہیں او ٹی سی انزائم اس کو کیٹلائز کرتا ہے یہ ریاکشن بھی مائٹو کانٹریل میٹرکس میں ہوتا ہے جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ ہے سٹرولائن اور ساتھ ایک انارگینک فاسفیٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے پھر اس کو دوبارہ دیکھ لیں اورنیتھین جو کہ ایک پریکرسر مالیکول ہے جو کہ سائیکل کو سٹارٹ کرتا ہے یہ کہاں سے آیا ہم اینڈ کے اوپر دیکھیں گے اورنیتھین کا مالیکول جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے کاربو میل فاسفیٹ کے ساتھ یہاں سے ایک انارگینک فاسفیٹ مالیکولر لیز ہو جاتا ہے اور یہ جو اورنیتین کا مالیکول ہے یہ سٹرول لائن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ جو ریکشن ہے اس کو کیٹلائز کیا جاتا ہے ایک انزائم کی مدد سے جس کا نام ہے اورنیتین ٹرانس کاربی مویلیز تو اس طریقے سے یہ جو دو پہلے ریکشن ہیں یہ لیور کے سیل کے مائٹو کونڈریل میٹرکس میں ٹیکس پلیس ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا ریکشن جو ہے وہ سائٹوسول میں ٹیکس پلیس ہوگا اب یہ مالیکول جو ہے یہ سٹرول لائن کا ہے یہ میٹرکس سے نکل آئے گا اور یہ سائٹوسول میں داخل ہو جائے گا یہاں پر سٹرول لائن کے ساتھ ایک اور امونیا کا مالیکول ایڈ کیا جائے گا ایک اور امونیا کا مالیکول جو ہے وہ ایک ممینو ایسٹ ایل اسپار ٹیم سے آئے گا جس کو ای 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 پی میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے ایک ای ٹی پی کے مالیکول کو پی پی آئی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ جو sitral vine کا مالیکول ہے یہ convert ہو جائے گا argininosexinate میں sitral vine کا مالیکول اس میں تبدیل ہو گیا argininoxinate میں اس reaction کو catalyze کون کر رہا ہے ایک enzyme کر رہا ہے جس کا نام ہے argininoxinate synthetase اب یہ جو reaction ہے جو تیسرا section ہے جو کے societal کے اندر ہو رہا ہے اس کو دوسرے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں step کے اندر تو یہ تیسرا step ہے اس میں جو ریکٹنٹس ہیں وہ ہے سٹرولائن پلس ایسپارٹ ایٹ جو کہ امینویسڈ ہے جو کہ سیکنڈ امونیا جو ہے وہ ایڈ کرے گا ساتھ ایٹی پی کا مالی گل استعمال ہوگا اے ایس ایس انزائم استعمال ہوگا سائٹو سول کے اندر ریکٹ ریکشن ہوگا اور جو پروڈکٹ بنے گی اس کا نام ہے آرجنینو سکسیڈیٹ پلس ای ایم پی پلس پی پی آئی یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تیسرے سٹیپ میں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہم چوتھے سٹیپ کے آتے ہیں تو چوتھے سٹیپ میں آرجنینو سکسیڈیٹ جو ہے اس کو کنورٹ کیا جائے گا آرجنین کے اندر اور یہاں پر فیوم ریٹ جو ہے اس کو علیدہ کر دیا جائے گا اس ریکشن کو ایک انزائم جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے جس کا نام ہے آرجنینو سکسیڈیٹ لائی ایز اس طریقے سے آرجنینو سکسیڈیٹ جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے اور دو مالیکول بان جاتے ہیں ایک کا نام ہے آرجنین اور دوسرے کا نام ہے فیوم ریٹ فیوم ریٹ یہاں سے سائیکل سے باہر نکل جائے گا جبکہ آرجنین جو ہے وہ آگے ریکشن میں حصہ لے گا اس کو ایکویشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہزارا گور سے یہاں پر دیکھیں چوتھا سٹیپ ہے آرجنینو سکسیڈیٹ جو کہ سبسٹریٹ ہے اس کو ایک انزائم اے ایس سیل جو کہ سائٹو سول کے اندر ہی ہے اس کو آرجنین میں اور فیوم ریٹ میں تبدیل کر دیتا ہے اس کے بعد ہم آخری سٹیپ کی طرف آتے ہیں تو یہ جو آرجنین کا مالیکول ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ کبدیل ہو جاتا ہے دوبارہ اورنیتھین میں جو کہ پریکرسر مالیکول ہے جو دوبارہ مائٹو کونٹریا میں داخل ہو کر یوریا سائیکل کو سٹارٹ کرے گا جسے پریکرسر مالیکول بھی کہا جاتا ہے اب اس ریاکشن کو ایک انزائم کنٹرول کر رہا ہے آرجنیز ون یہ اس آرجنین کو سپلٹ کر دے گا اور یہاں سے ایک مالیکول یوریا کا باہر نکلائے گا اور یہاں سے ایک وارٹر مالیکول ایڈ ہوگا وارٹر مالیکول کے ایڈ ہونے سے آرجنین جو ہے وہ اورنیتھین میں تبدیل ہو جائے گا ساتھ یوریا کا مالیکول حاصل ہو جائے گا اس طریقے سے یوریا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب اس لاسٹ ٹیپ کو ہم ایکویشن کی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ پانچ ماہ سٹیپ ہے آرجنین پلس اس میں ہم وارٹر ایڈ کریں گے آرج ون انزائم اس میں حصہ لے گا سائٹو سال کے اندر یہ ریکشن ٹیکس پلیس ہوگا اور انیتھین اور یوریا جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا اور یہی ہمارا فائنل پروڈکٹ ہے اور انیتھین جو ہے یہ دوبارہ سائیکل سٹارٹ کر دے گا جبکہ یوریا جو ہے وہ ہمیں پروڈکٹ حاصل ہو جائے گا جو کہ اس یوریا سائیکل کا مقصد ہے اس طریقے سے ہماری بوڈی میں پروٹین کے میٹابلزم کے نتیجے میں ڈی ایمینیشن کے نتیجے میں جو امونیاں پیدا ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ٹاکسک ویسٹ میٹیریل ہے میٹابولک ویسٹ میٹیریل ہے اس کو بوڈی میں سے ریموف کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے سائیکل سے گزارا جاتا ہے اور اسے یوریا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اب سب سے پہلے ہماری بوڈی میں جب ہم پروٹین کھاتے ہیں وہ ڈیجیشن کے پروسیس کے دوران امینویسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے وہ امینویسٹ جو ہے انہیں لیبر میں بھیجا جاتا ہے وہاں پر ان کی ڈی ایمینیشن کی جاتی ہے ڈی ایمینیشن کے نتیجے میں امونیاں پیدا ہوتی ہے امونیاں کو یوریا سائیکل میں تبدیل کیا رہتا ہے یوریا سائیکل جب چلتا ہے تو امونیاں جو ہے اسے یوریا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یوریا میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ جو یوریا ہے اس کو بلڈ میں شامل کر دیا جاتا ہے یہ بلڈ جو ہے یہ ہمارے ٹریبل کرتا ہوا کڈنیز میں جاتا ہے جہاں پر نیفرونز جو ہیں وہ موجود ہیں وہ اس یوریا کو فلٹر کر کے یورن بنا کر ہمارے جسم سے نکال دیتے ہیں اور ہماری بوڈی جو ہے وہ اس ٹاکسک میٹیریل سے پاک ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے ہماری بوڈی کا میٹیبلزم جو ہے وہ رن کرتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یوریا سائیکل جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا تو اگر کلیر ہو گیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اور اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ